حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شہیاتین کو جکر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے نماز تراوی کا احتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر نیک عمل کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا چونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جلا دوں گا وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک فرہ دو خوشی تو اس کی افتار کے وقت ہے جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے اور روزے دار کے موں کی بو اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور روزہ ڈھال ہے جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فاش گوئی اور ہزیان سے اجتباب کرے اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں